السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حکیم محمد عظیم اڈعاوہ قتل تحصیل درامان از اللہ فیصلہ بات سے حکیم محمد عظیم حسینی دعا خانہ سے میں نے دون اس کے تیار کیے ہیں اور الحمدللہ کنزل مجربات اس گروپ سے حکیم مبشر حسین چودری صاحب زلا بہاول نگر ان کے یہ نسکے ہیں ایک نسکہ ہے شاخ مرجان کا کشتہ شاخ مرجان اور دوسرا نسکہ ہے کشتہ کلی کا یہ دونوں نسکے میں نے الحمدللہ تیار کیے ہیں جیسے ان کا طریقہ ہو ان کے طریقے کے مطابق ہو کوئی ان کا طریقہ ان کے مشورے سے میں نے تیار کیے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ رہنمائی بھی فرماتے رہے ہیں الحمدللہ میں ان کا بھی شکریہ دا کرنا ہوں کہ انہوں نے الحمدللہ چھوٹی چھوٹی جو باتیں تھیں بریقی والی بھی وہ بھی ہمیں بڑی نرمی سے بڑی محبت سے وہ سکھائی اور اسی طریقے سے ہم نے یہ کشتہ تیار کیے تو میں ان کو طریقہ جو ہے انہوں نے لکھا اسی طریقے سے آپ کو بتاتا ہوں اور یہ دو دن نقصے تیار ہوگئے پہلے کشتہ کلی کی بات کرتے ہیں کہ کشتہ کلی کیسے تیار کیا ہم تو کشتہ کلی تیار کرنے کا جو طریقہ ہے ہم نے پچاس گرام کلی لی اور اس کو مصفی کیا اس کو سرسوں کے تیل میں بجاوے دیئے تقریبا سات آٹھ تفاہ بجاوے دیئے جب وہ وہ ہٹ کی شکل میں مصفی کلی ہو گئی تو ہم نے اس کے پترے بنے ہیں چاولوں کی شکل میں جب وہ چاولوں کی شکل میں تیار ہو گئے تو ہم نے ان کو پھر کشتہ کرنے کے لیے مزید اڈائی کلو یعنی دیسی کی کر کے جو پتے ہیں برگے کی کر دیسی کی کر کے جو پتے ہیں وہ ہم نے اڈائی کلو لیا اور صاف کر کے اس کی دنگیاں نکال کے اس کو صاف کیا اور صاف کرنے کے بعد ہم نے ایک بوری لی اور بوری کے بوری کی تقریبا تیار لگائی وہ تقریبا دیڑ انچی تیار لگا کے ہم نے اس کے اوپر وہ چاول جو تھے کلی کے چاول بنائے تھے وہ چاول اس کے اوپر ایک ایک کر کے چڑے جب وہ مکمل ہو گئے تو ہم نے اس کے اوپر بکیا جو تھی برگے کی کر جو تھے یعنی کی کر کی جو پتے تھے ہم نے اس کے اوپر رکھ دیئے اور اس کے بعد ہم نے اس بوری کو لپیٹ دیا لپیٹنے کے بعد ہم نے اس کو اس کے اوپر دوری اور کسی رسی سے اس کو باندھیے شیڑوں سے بھی اور درمیان سے بھی باندھنے کے بعد ہم نے اس کو ساتھ آٹھ کلو کی آگ دی یعنی ساتھ کلو کی آگ ہم نے دی جیسے وہ لمبائی میں بری تھی اسی طرح ہم نے کھڑا بنایا کھوڑا اور اس کے بعد اس کے اوپر اور نیچے ہم نے ساتھ کلو کی آگ دی اور ہم نے رات کو جب آگ دی صبح ہم نے اس سے جو برامد ہوئے وہ اسی طرح کا مصفی اور زبردست طریقے سے یہ کلی کا جو کشتہ تھا ہم نے وہ اس کو ایک ایک چاول جیسے تھا وہ پھولیوں کی طرح پھولے ہوئے تھے ہم نے نکال لیا نکالنے کے بعد ہم نے جب ان کا وزن کیا تو وہ تقریباً بتیس گرام تھے تو بتیس گرام ہمیں نکلے اور یہ اکیلہ بھی حکیم صاحب فرما دیتے ہیں اکیلہ بھی نا زبردست کام کرتا ہے جریان احتلام اور سوتی اعزال پر اور ان کا جو پورا مکمل اس کا ہے وہ شاخ مرجان میں ساتھ ہیں تو شاخ مرجان کی جو نڈیل ہے وہ یہ ہے کہ شاخ مرجان پچاس گرام تھا اور غلاب کے پھولوں کی جو پتنیاں تھی وہ چار سو گرام تھی وہ چار سو گرام وہ پھولوں کی پتنیاں اور ان کا ہم نے بنایا نگدہ نگدہ بنانے کے بعد نیچے اور اوپر ایک کجی لے کر کجی لے کر اس کے اندر وہ نگدہ رکھا آدھا نیچے رکھا اور اس کے درمیان میں ہم نے شاخ مرجان رکھی یعنی پچاس گرام ہم نے رکھے اس کے اوپر باقی جو نگدہ تھا پتیوں کا وہ ہم نے رکھا اور ہم نے پھر اس کے بعد اس کو آگ دی اس کو تقریباً ہم نے چودہ کلوں کی آگ دی چودہ کلوں کی آگ دی تو وہ بھی الحمدللہ پھولا ہوا ہمیں برامد ہوا اس میں وہ دیر سے جیسے انہوں نے آگ کا مشورہ دیا نا ویسے ہم آگ پہلے بھی آگ دیتے تھے لیکن جو طریقہ انہوں نے آگ کا بتایا وہ بڑا زبردست طریقہ تھا بڑی زبردست طریقے سے وہ آگ دی ہم نے جیسے ہوتا ہے نا تندور کی شکل میں وہ کھڑا نکالا اور اس میں ہم نے چودہ کلوں کی آگ دی وہ تقریباً دو دن میں تھڑی اور دو دن کے بعد جب ہم نے نکالا تو یہ اسی طرح کا صاف شفاویے کشتہ مرجان نکلا اور ان کی مقدار پچاس گرام سے ان کی مقدار تک چوتی پہنتیس گرام نکلا یہ تو حکیم صاحب سے مشورہ ہوا وہ فرما رہے تھے کہ یہ اس لیے وہ کام تھا کہ اس میں جو کچھ ضرورات تھے جو شاخ مرجان کے صحیح نہیں تھے وہ جل گیا اور باقی جو صحیح تھا وہ برامت ہو گیا تو الحمدللہ یہ پہنتیس گرام نکلا اور یہ بتیس گرام نکلا ہم ان دونوں کو ہم نے ملایا ملا کے تو اس کا اس کو کپڑ شان کیا اچھا تھی کیسے یعنی پاورڈر کی شکل میں یہ پاورڈر کی شکل میں بن گیا تو یہ سورت انزال کیلئے جریان احترام کے لئے بہت زبردست ہے یونیٹکیشن کی نظر کرتے ہیں کہ ہم اس کی تصدیر کرتے ہیں کہ الحمدللہ یہ دونوں پوچھتے انہوں نے بنائے تھے اکسیرے سورت انزال ذکاوت حص اور جریان احترام کے لئے تو بہت زبردست ہے یونیٹکیشن فورڈیشن پاکستان ان کے جو لیڈر ہیں حکیم سیدہ رضوان شاہ صاحب مددلہ ہم ان کا بھی شکریہ دا کرتے ہیں کہ ہم بہت شکریہ دا کرتے ہیں حکیم بشر حسین چودری صاحب کا کہ انہوں نے جو بتائے اس کے ہم نے بنائے اور ہم ان کی تصدیر کرتے ہیں یہ دونوں کچھتے ہیں الحمدللہ السلام علیکم ورحمت اللہ